آج غالبہ نہیں 48 ماہ بیان ہے پہلے سن تالیس ہو چکے ہیں سارے یوٹیوب پہ موجود ہیں کسی کو واتس اپ پہ چاہیے مجھ سے مانگ لیں میں دے سکتا ہوں انشاءاللہ ہم ان کو سنیں بار بار سنیں اور سنوائیں پھر دیکھیں اللہ کیسی دلوں میں حضور کی محبت پیدا کرتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی خیر اب پاکستان کے حالات غور کریں اپنے عزب کے حالات غور کریں نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے اس کو بھی دیکھتے چلے جائیں اور سمجھتے چلے جائیں کہ وہ زبان جس سے ہمیشہ سچ نکلا وہ کیسی مبارک زبان یاد رکھیں میری آنکھ کا دیکھا غلط ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا وہ حرف غلط نہیں ہو سکتا یہ یقین دلانے کی ہمیں ضرورت ہے اپنے دلوں کو اور یہ یقین کہاں دلائے جاتا ہے مدارس میں مساجد میں خانقاہوں میں تبلیغی مراکز میں دینی مراکز میں یہ یقین بنایا جاتا ہے جب تک یہ دینی مراکز مساجد یہ سب کچھ موجود ہیں انشاءاللہ اسلام کے قلعے دین بھی محفوظ رہے گا ہمارے اندر اللہ کا دین تو محفوظ ہے ہم محتاج ہیں اس کے ہمارے اندر دین محفوظ رہے گا ہمارے زندگیوں میں دین رہے گا ہمیں چاہیے کہ ان کے لیے جان مال وقت سب لگائیں اب وہ کون تھی پانچ باتیں تھیں ذرا توجہ پھر ساتھ سنی فرمایا جس قوم میں بے حیائی پھیل جائے عورتیں بے پردہ ہوں دباس اچھے نہ ہوں فیشنیول جو ہے نا وہ ڈریسنگ ہو جب بے حیائی پھیل جائے اس قوم میں ایسی ایسی بیماریاں اللہ پیدا کر دیتے ہیں جو پہلے نہیں ہوتی ان میں پھر ان میں کرونا بھی آتا ہے پھر ان میں اور مسائل بھی پیش آتے ہیں چودہ سو سال پہلے اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی جس وقت پانی کی ضرورت نہیں اب فصل کاٹنے کا وقت ہے تیاری ہے اس وقت بارش ہو جانا چوتھی بات جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کی ہوئے اہد کو توڑ دیتی ہے اللہ تعالی دشمنوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں اور دشمن ان سے وہ چیز لے لیتے ہیں جو ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا اہد توڑتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ آپ ہی کا حکم مانتے ہیں آپ کے طریقے پر چلنے کا ارادہ کرتے ہیں جب ہم یہ سب کچھ نہیں کرتے تو پھر ہمارے معاملات کیا ہوتے ہیں اللہ رب العزت دشمنوں کو مسلط کر دیتے ہیں پھر ہماری چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے آج پاکستان میں کتنی نعمتیں ہیں ایٹم بم ہمارے پاس ہے ہمارے پاس کتنی معدنیات ہیں کتنے اور زخائر ہیں لیکن ہم ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے اہد کو ہم توڑ چکے ہیں اور پانچویں بات فرمایا اللہ اکبر کبیرہ جب حکام جب حکام کتاب اللہ کے خلاف فیسرے کرنے لگیں اور متکبر ہو جائیں فرحون بن جائیں تو اللہ رب العزت اس قوم کے اندر آپس میں انتشار پھوٹھ ڈال دیتے ہیں اب ان پانچو باتوں کو پاکستان کے اوپر دیکھ لیجئے تو یہ پانچ باتیں کب ہوتی ہیں جب ان پانچ بیماریوں میں انسان مبتلا ہو جائے یہ پانچ باتیں ہوتی ہیں اب اس کا ذرا دوسرے انگل سے ہم دیکھتے ہیں انہی پانچ باتوں کو دوسرے انگل سے سمجھئے دیکھئے فرمایا کہ دیکھو جس قوم میں پاک ادامنی ہو حیاء کا دور دورہ ہو وہاں بیماریاں نہیں ہوتی مفتی حضرات بیٹھیں تو اس لیے میں آپ کو سمجھانے کے لیے اس کا دوسرا رخ پیش کر رہا ہوں حدیث میں نے آپ کو سنا دی جو قوم ناب طول پورا رکھتی ہے وہاں قہد سالی نہیں آتی ان کو آسانیاں ملتی ہیں اور ان کے بادشاہ حکمران جو ہوتے ہیں وہ نیک ہوتے ہیں جو قوم اپنے مال کی زکاة پوری پوری ادا کرتی ہے اللہ بارش وقت پر ضرورت کے مطابق عطا فرماتے ہیں جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے گا اہد کا پاس رکھتی ہے اللہ تعالیٰ دشمنوں کے اوپر ان کا روپ ڈال دیتے ہیں اور پانچ بھی بات جو اس کے عقس میں ہم کہہ رہے ہیں جب حکمران اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کریں ان کے اندر آجزی بھی ہو نرمی بھی ہو اللہ آپس میں محبتیں پیدا فرما دیں تو یہ ایک سمجھنے کا انداز ہے تو اب ہم دیکھیں ہم کیا چاہتے ہیں جیسا چاہتے ہیں پھر کریں اب یہ مجلس لگی ہوئی ہے یاد ہے نا مجلس جہاں پہلے آکے ایک انساری نے دو سوال کی یہ دس صحابہ بیٹے ہوئے تھے پھر نبی علیہ السلام نے ان جوابات کے بعد یہ پانچ باتیں ارشاد فرمائی اور اس میں کیا کہا ان کو کہ اللہ تمہیں پناہ دے ان حالات کے دیکھنے سے محفوظ رکھے کیا مطلب جن حالات میں ہم زندہ ہیں اس وقت موجود ہیں ان حالات میں لوگ پناہ مانگتے تھے یا اللہ ایسے محل میں مجھے نہ پیدا کرنا نہ دکھانا میں نہیں دیکھنا چاہتا میں ایسے فتنوں کے زمانے میں اس پہ غور کریں میں نے بہت شروع میں ارز کیا تھا اور درمیان میں بھی کئی دفعہ ارز کیا یہ جو سیرت کے بیانات ہمارے چل رہے نا یہ خالی واقعات سنانا مقصود نہیں ہیں اس سے تربیت مقصود ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے عقیدے کے اعتبار سے بھی اعمال کے اعتبار سے بھی اخلاق کے اعتبار سے بھی کردار کے اعتبار سے بھی اب یہ مجلس لگی ہوئے حضر عبد الرحمن ابن عوف بھی بیٹھ ہوئے تھے نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا عبد الرحمن تیار رہنا میں آج کل میں تمہیں کسی مہم پہ بھیجنے لگا ہوں تیار رہنا انہوں نے کہا جی حاضر اگلے دن نبی علیہ السلام نے نماز کے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ ان کو بلایا اور کہا پہلے ان کا ایک عمامہ باندھا سیاہ رنگ کا بلیک کلر کی پگڑی باندھی اور یہ پیچھے شملہ چھوڑ دیا چھوٹا سا اور فرمایا کہ ایسے باندھا کرو خوبصورت لگتا ہے نبی علیہ السلام کو عمامہ والا نوجوان خوبصورت لگتا ہے ایسے باندھا کرو خوبصورت لگتا ہے اور اس کے بعد حضرت بلال کو کہا ہے ایک جھنڈا لے کر آؤ حضرت بلال ایک جھنڈا لے کر آئے پھر نبی علیہ السلام نے عبد الرحمن ابن عوف کو فرمایا اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کی اپنے اوپر درود پاک پڑا اور پھر حکم دیا عبد الرحمن یہ جھنڈا لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے نکل جاؤ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کی اور خیانت نہ کرنا غدر نہ کرنا کسی کے ناک کان کو نہ کٹنا کسی بچے کو قتل نہ کرنا یہ اللہ کا عہد ہے اس کے نبی کے سنت ہے اس کے بعد شبال چھے اجنڈی میں ایک اور ماملہ پیش آیا سریعہ عبد الرحمن ابن رواحہ اس کا نام ہے ابو رافع کو قتل کر دیا گیا تھا لیکن اس کے بعد یہودیوں نے اسے لئے رضام کا امیر اور سردار بنا لیا خیبر ہے اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے قلعہ گشتر تیار کیا لڑائیوں نے کے تیاریے شروع کرتی وہ کی تیاریے ہیں اور اس کے لئے لوگوں کو بطوان ہوں اور لوگوں کو جمع کرتا تھا لیکن بڑی جنگی وہ لگا ہوا تھا نبی علیہ السلام کو جو بین ہوا پاک ایک صحابی علیہ السلام کے رواحہ کو پیجا جاؤ گی حالات دیکھا رہا کیا ہو رہا ہے خفیہ طریقے سے گئے اور حافظ آگے نے نبی علیہ السلام کو بتا دیا کہ بہت 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 ٹھیک ہے وہ تیاریوں میں لگا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس صحابہ کرام کا ایک لشکر ان کے ساتھ بیجا کہا کہ جاؤ گئے اس سے بلو اس سے بلو اور بولو کہ بھئی یہاں آنکہ پیبر ٹھوک ہو جائے باتچی سامنے سامنے ہو جائے تو یہاں آنکہ بات کرو اب یہ تیس دو دو دوائیں جو وہاں گئے تو وہ تیار ہو کے اس نے کہا ہمارے میں تیس آدمی ہی آئیں گے اور پھر پھل کے بات کریں کہ انہوں نے دو بہت اچھا تیس آدمی آگے اب باکسی جب آر رہے وہاں سے بندین آیا تو ایک ایک ہن پہ دو دو لوگ بیٹھے ایک یہودی ہے مسلمان ایک یہودی ہے مسلمان تیس روڑ سے تیس یہودی آگے باتے تیس مسلمان پیچھے بیٹھ گئے اس طرح تیس سو باکسی سے بہت گئے راستے میں ان یہودیوں کی ملعونوں کی بدبختوں کی نیت بدل گئی تو اسیر ابن رضام کے پیچھے بیٹھے تھے عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو مرتبہ کوشش کی کہ حملہ کرو وہ سمجھ گئے جب تیسری مرتبہ اس نے کیا نا تو عبداللہ ابن انہیں سے نیچے چھلانگ لگائی اونٹ سے اور اس کے بعد ان تیس لوگوں کی ون ٹو ون تیس یہودیوں سے لڑائی ہوئی ایک یہودی بچ کے بھاگ گیا انتیس کے انتیس باقی قتل ہو گئے جہنم واصل ہو گئے اور مسلمان الحمدللہ سارے محفوظ رہے کسی کو کچھ نہ ہو تو آئے تھے یہ ملاقات کرنے کے لیے راستے میں انہوں نے کہا چلو بد اہدی کریں جو ان کا ہمیشہ سے رہا ہے اس کے بعد ایک سریعہ پیش آیا سریعہ کرز بن جابر فہری رضی اللہ تعالی عنہ دو قبیلے کے لوگ عرینہ اور ایک اور قبیل عقل کے لوگ نبی علیہ السلام بھی خدمت میں آئے اور آکے کہاں مسلمان ہیں چند دن رہے چند دن کے بعد کہنے لگے کہ ہم تو اہل مویشی ہیں ہمیں تو مویشیوں کے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے یہ غلہ وغیرہ ہم زیادہ نہیں کھا سکتے اور پھر مدینہ کی آب و ہوا بھی ہمیں اچھی نہیں لگ رہی اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو مدینہ کے باہر جو چراغ آئی ہیں جہاں مسلمانوں کے اونٹ ہیں ہم وہاں جا کے رہیں اور ان کا دودھ پی آپ ہمیں اجازت دے دیں نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی یہ لوگ وہاں چلے گئے چند دن وہاں رہے جانوروں کا دودھ پیا تازہ آب و ہوا جو ان کو چاہیے تھی جو محل چاہیے تھا چنہی دنوں میں جو ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئے ما شاءاللہ کڑیل ہو گئے سیکٹ ہو گئے جب ٹھیک ہو گئے تو پھر ان کو ایک شرارت سوجی مرتد ہو گئے اسلام چھوڑ دیا یا پہلے سے منافقین تھے اس کے بعد وہاں جو نبی علیہ السلام کی طرف سے ذمہ دار مقرر تھا نا چوکی دار جانوروں کے اوپر ان کو شہید کر دیا قتل کر دیا قتل کرنے کے بعد کان بھی کاٹ دیا ہاتھ بھی کاٹ دیا ناک بھی کاٹ دیا آنکھوں کے اندر کانٹے چوبوئے اور پھر وہاں سے جانوروں کو بھگایا اور جانوروں کو لے گئے نبی علیہ السلام کو جب اس حادثے کی خبر میری آپ نے بیس صحابہ کو قرض بن جابر فہری کی سرداری میں بھیجا کہ جاؤ ذرا ان کو گرفتار کر کے لاؤ یہ گئے اور ان ساروں کو گرفتار کر کے لے آئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا آپ نے فرما کہ ان سے قصاص بھی لینا ہے یعنی پورا پورا بدلہ لینا ہے تو ان کو قتل کیا گیا اور اس کے بعد ان کے ناک کان کٹے گا یہ آنکھوں میں وہ سب ڈال دیا گیا پھر نبی علیہ السلام نے فرما آج تو یہ ہو گیا عائندہ قیامت تک کے لیے کسی کا مسلح نہیں کیا جائے گا ان کا کر دیا تو ایک اصول بن گیا کہ کسی بھی مسلمان کے لیے اب جائز نہیں کہ کسی کافر کے چاہے وہ کتنا ہی بڑا قاتل اور ظالم کیوں نہ ہو کہ اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کے لے ہاں اگر کسی کافر نے کسی مسلمان کو شہید بھی کیا اور ساتھ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے اب قصاص لینے کی باری آئے گی تب بھی قصاص میں صرف جان لی جائے گی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیے جائیں گے یہ اصول تیہ کر دیا گیا ایک مرتبہ اسی چھے ہجری میں ایک واقعہ پیش آیا مکہ مکرمہ میں ابو سفیان ابن حرب وہ سا مسلمان نہیں ہوئے تھے اسلام سے دشمنی نبی علیہ السلام سے دشمنی تھی تو ایک دن قریش مکہ بیٹھے ہوئے تھے بھرا بھا مجمع تھا اور بھی لوگ ادھر ادھر کے علاقوں کے حرم آتے رہتے تھے تو بھرے مجمع میں اپنے جذبات کا اظہار کیا کیا تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو مدینہ جائے اور حضور کو محمد کو قدل کر کے آ جائے وہ تو بزاروں میں عام چلتے پھرتے ہیں کوئی پہرہ نہیں ہے جیسے بادشاہوں کے ہوتے ہیں کیا تم میں کوئی ایسا نہیں اس طرح ایک بات کی تو ایک بددو کھڑا ہو گیا نہیں لگا جی میں تیار ہوں میں ان کاموں کا بڑا ماہر ہوں مسئلہ ہی کوئی نہیں لیکن میرے پاس مالی سپورٹ نہیں ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں تھے انہوں نے کیا کیا اونٹ نہیں دی خرچہ دیا اور کہا کام کر کے آؤ انام بھی ملے گا امداد بھی ہوگی انہوں نے تیاری کی اور جناب مدینہ طیبہ پہنچ گیا یہ جو بددو تھا نا آرابی دیہاتی مدینہ پہنچ گیا نبی علیہ السلام بیٹھے تھے صحابہ بیٹھے تھے اس میں اسید ابن حضیر بھی تھے نبی علیہ السلام نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ بندہ جو آ رہا ہے نا اس کی نیت ارادہ ٹھیک نہیں لگتا اسید ابن حضیر آگے بڑے آگے جا کے اس کو جو دپوچا نا تو وہ جناب خنجر بھی نیچے گر گیا پتہ لگ گیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا آقا نے پوچھا سچی بتاؤ سچ بولو کس لئے آئے تھی کیا رہی ہے نیت ارادہ لے کر آئے تھی اس نے کہا جناب اگر مجھے جان کی امان دے دیں میں سچ بتاؤں گا فرمایا کہ ملی ٹھیک ہے کچھ نہیں تمہیں تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہیں کہا کہ اس طریقے سے مجھے ابو سفیان نے پیسے بھی دیئے ہونٹنی بھی دیئے اور بھی مدد کا وعدہ ہے اور اس کام کے لئے میں اس مقصد کے لئے یہاں آیا تھا نبی علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم نے جو بتایا سچ بتایا جاؤ تمہیں معاف کیا جہاں جانا ہے چلے جاؤ آپ کی اخلاق دیکھیں نا کہتا ہے مجھے کلمہ تو پڑھا لیں مسلمان ہو گئے وہ اس کے بعد انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی سے ڈرنے والا نہ تھا لیکن آپ کو دیکھتا ہی میری عقل جو ہے وہ کام نہیں کر رہی تھی اور دل ایسا کمزور ہو گیا اور پھر یہ کہ آپ کو میرے ارادے کا پتہ بھی چل گیا حالانکہ میں نے تو کسی کو نہیں بتایا تھا تو مجھے لگتا ہے آپ یقیناً محفوظ بھی ہیں معمون بھی ہیں اور آپ ہی حق پر ہیں ابو سفیان اور اس کا گروہ وہ شیطان کے راستے پر اس کے بعد نبی علیہ وسلم وہ چند دن وہ صحابی وہاں رہے پھر ایک مرد چند دنوں کے بعد نبی علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن عمیہ ظمری اور سلمہ ابن اسلام کو فرمایا کہ ابھی جاؤ مکہ جاؤ اور ابو سفیان کو قتل کر دو ان دونوں نے ارادہ کیا تیاری کی چل پڑے مکہ اب مکہ پہنچتے ہیں نا انہوں نے سوچا کہ چلو ذرا پہلے بیت اللہ کا توافی کر لیں اب یہ بیت اللہ جب حرم میں پہنچے ہیں تو ابو سفیان نے ہی دیکھ لیا اور شور مچا دیا کہ یہ لگتا ہے یہ عمر ابن عمیہ آیا ہے کہ ضرور کسی شرک کے لیے آیا ہوگا حضرت عمر ابن عمیہ رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے جو ہے نا لوگ ان سے بڑا ڈرتے تھے اور ان کی زندگی جو تھی وہ ایسے ہی تھی کہ بس جس کے ساتھ جیسے مردی کر لیا تو لوگ ڈر گئے ان کا لوگ پھر آ گیا تو کچھ پیسے جمع کر کے دیئے انہوں نے وہ پیسے تو نہ لیے اور کہا کہ بھئی ہم یہاں اوپن ہو گئے تو اس وقت یہاں رہنا مناسب نہیں ہمیں نکلنا چاہیے تو یہ لوگ واپسی پہ نکل پڑے یہاں ایک بات عرض کر دوں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے شر سے بچنے کے لیے لوگ ان کا عدب کرتے ہیں یہ بڑے بترین لوگ ہوتے ہیں بڑے برے لوگ ہوتے ہیں ہم غور کہنے ہیں کوئی ہمارے غصے کی وجہ سے تو ہمارا عدب نہیں کرتا کہ میرا ریاکشن ایسا برا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھئی اس کے ساتھ نرمی ہی رکھو نہیں تو بعد میں اس نے کام خراب کر دے رہے ہیں کہ یہ ایسا ہمارے ساتھ تو نہیں یہ بترین لوگ ہوتے ہیں تو مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے خیر اب یہ لوگ مکہ سے تو نکل آئے اپنی جان بچا کر آگے چلیں راستے میں عبداللہ ابن مالک تیمی ایک دشمن خدا تھا اس کو غدل کر دیا اور آگے چلیں تو آگے قبیلہ بنید دیل کا ایک شخص تھا تو وہ ایک آنکھ سے کانہ تھا ایک آنکھ تھی اس کے دجال آنے والا ہے وہ بھی کانہ ہے پتہ نہیں کب آئے گا لیکن لگتا ہے کہ بس یہ دروازے کے پیشے ہی سمجھ لیں بہت جلدی معاملات آ رہے ہیں تو یہ کانہ ایک شعر پڑھ رہا تھا جس کا ترجمہ یہ تھا کہ جب تک میری زندگی ہے میں کبھی مسلمان نہیں ہوں گا اور نہ مسلمانوں کے دین پر اختیار کروں گا انہوں نے اس کو بھی ختل کر دیا اور آگے چلے تو قریش کے دو جاسوس ملے جو مسلمانوں کی جاسوسی کیلئے نکلے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کلے کے خریش کو اطلاع دینے والے لوگ تھے انہوں نے کیا کیا ان دونوں میں سے ایک کو غدل کر دیا اور ایک کو گرفتار کر کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے تو یہ واقعات ہوئے اس کے بعد اب جو واقعہ ہے یہ عمرت الحدیبہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے یہ ذرا تفصیلی اور لمبا واقعہ ہے بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کا ہے تو اس میں سے کچھ باتیں انشاءاللہ ابھی بیان ہو جائیں گی اور اگر کچھ رہ گئی تو وہ انشاءاللہ اگلے بدھ کو بشرت زندگی اللہ پاک آفیت سے رکھے میں اس جمعہ کو کراچی جا رہا ہوں منگل کو واپسی ہے انشاءاللہ العزیز تو بدھ کو کریں گے انشاءاللہ تعالی حدیبیہ کا واقعہ کیا ہے حدیبیہ ایک کوئن کا نام ہے جس سے ارزگد جو عبادی ہے اس کا نام بھی حدیبیہ پڑ گیا یہ مکہ مکرمہ سے تقریبا نو میل کے فاصلے پر ہے اور حدیبیہ کا اکثر حصہ جو ہے وہ حرم میں ہے اور باقی حصہ جو ہے وہ حل میں ہے جو حرم سے باہر ہے اور آج کل اس کا نام ہے شمیسی جو مکہ سے مدینہ کا پرانا سفر ہے پرانا روڈ وہاں پہ یہ آج بھی نظر آتا ہے اور الحمدللہ مجھے وہاں جانے کا موقع ملا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا جہاں یہ کوئن ہیں جہاں یہ سب کچھ ہوا تو وہ آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملا وہ کوئن آج بھی موجود ہے اور کچھ تھوڑی بہت اس کے آثار ابھی بھی موجود ہیں تو مدینہ سے مکہ سے مدینہ آج جو راستہ جاتا ہے وہ نہیں پرانا راستہ قدیم راستے پہ کوئی جائے تو وہ دیکھ سکتا ہے سڑک کے کنارے یہ نظر آتا ہے تو مکہ مکرمہ کے قریب ہوا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہیں آپ نے ایک خواب دیکھا آپ نے خواب دیکھا کہ آپ چند اور صحابہ بھی ہیں اور آپ نے بڑے امن کے ساتھ مکہ مکرمہ میں جو ہے نا وہ عمرہ ادا کیا پھر کچھ لوگوں نے حلق کروایا کچھ نے جو ہے وہ قصر کروایا اور نبی علیہ السلام بیت اللہ میں داخل بھی ایک خواب آپ نے دیکھا اچھا اب نبی کا خواب جو ہوتا ہے یہ وہی ہے آپ نے جب خواب دیکھ لیا تو آپ کو یہ تو یقین ہو گیا کہ اب یہ ہونا ہے لیکن اس میں کوئی تاریخ کا تعیون خواب میں نہیں تھا اس سال ہونا ہے اگلے سال ہونا ہے اس میں ہی نہیں ہونا ہے کب ہونا ہے یہ بات ہی تھی کہ آپ نے خواب دیکھا اور پھر وہ خواب آپ نے صحابہ سے ذکر کیا کہ میں نے یوں خواب دیکھا اب صحابہ تو بیت اللہ کے عاشق تھے اور جو مہاجرین صحابہ تھے جو مکہ چھوڑ کے آئے ہوئے تھے ان کے تو اور زیادہ جو ہے نا وہ لگن پیدا ہو گئی اور ججر سے جناب سب نے تیاریاں شروع کر دی نبی علیہ السلام نے بھی تیاریاں شروع کر دی صحابہ کی تعداد کم تھی ادھر کفار مکہ ان کے علاقے میں جانا تھا جو دشمن تھے اور وہاں وہ اپنے گھروں میں اپنی حفاظت میں اور خوب ہر چیز ان کے پاس تھی نبی علیہ السلام نے اردگرد کے دہاتیوں کو بھی کہا کہ بھئی جو جو چلنا چاہے چلے تاکہ تعداد ایک بن جائے عمرے کے لئے جانا تھا لیکن پھر بھی ایک ایک تلوار لے لی باقی تو صحابہ نے جنگ نہیں لیا ایک ایک تلوار لے لی کہ بھئی بہرحال ہیں تو دشمن عمرانہ کرنے دیا کوئی مسئلہ ہو گیا تو اس وقت کیا کریں گے تو ایک ایک تلوار لے لی اور اس زمانے میں ایک نورم تھا ایک تلوار اس طرح کی کوئی چیز حد ہوا کرتی تھی سب کے پاس اب ان لوگوں نے تیاریاں شروع کی اب یہ کوئی چودہ سا صحابہ کا مجموع تیار ہوا نبی علیہ السلام ذو الحلیفہ آئے آپ نے نئے کپڑے پہنے اور جناب اس کے بعد تیاری کی احرام باندھا اور قربانی کے لئے جانور بھی لیے جو قربانی کے جانور تھے ان کو حضی کہا جاتا تھا تو ان کے اوپر پٹے بھی ڈال دیئے اور ایک شعار ایک نشان لگایا جاتا تھا جس سے ظاہر ہو جاتا تھا کہ یہ جانور قربانی کے لئے مخصوص ہو چکا عرب کے اندر بیت اللہ شریف کی بڑی عظمت تھی بہت محبت کرتے تھے چاہے مشرک تھے سور مائدہ کی اس آیت میں چار چیزوں کو اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے جو امن کا اُس زمانے میں نشان سمجھے جاتے تھے ایک بیت اللہ شریف خود بیت اللہ شریف اور اُس کے حدود کا امن اتنا زبردست تھا کہ یہ تو قریش مکہ آیا میں جاہلیت والے جو لوگ تھے یہ تو بالکل انسیولائز تھے ہر ایک سے لڑنے مرنے والے تعصب کی آگ میں جلنے والے لوگ تھے اور قتل کرنا ان کے لئے تو کوئی بات ہی نہیں تھی لیکن بیت اللہ شریف میں یہ کام حرم میں نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ کسی کے سامنے جانی دشمن بھی آئے اس کو بھی نہیں چھیڑ دیتے کہ یہ حرم میں یہ امن کی جگہ ہے بیت اللہ کا عدب ہے حتیٰ کہ کسی نوجوان صحت مند بیٹے کے سامنے سگے باپ کا قاتل بھی آ جائے تو وہ نگاہیں نیچے کر کے چلا جاتا تھا وہ بھی کوئی بات نہیں کرتا تھا تو بیت اللہ شریف کا اتنا عدب اور جن چیزوں کا بیت اللہ سے تعلق ہوتا تھا ان کا بھی عدب ہم تو نہیں کرتے نا لیکن وہ کرتے تھے ہماری بڑی کوتائی ہیں یہ جو حرم کے راستے بند ہوئے ہیں ہمارے لئے کوئی وجہ ہے اس کی کہ ہم نے شاعر اللہ کا عدب نہیں کیا میں سوچ رہا تھا کہ تقریباً انیس سو سٹھ سٹھ کے بعد سے بیت المقدس کے راستے امت کے لئے بند ہیں اور اب دو سال سے بیت اللہ اور روزہ شریف کے راستے بھی تقریباً بند جیسے ہی ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے تو بیت اللہ کا عدب پھر جو حج کے مہینے تھے ان کا عدب ان مہینوں میں بھی لڑائی بڑائی نہیں کرتے تھے اور پھر جو قربانی کے جانور ہوتے تھے نا ان کا بڑا عدب ہوتا تھا یہ امن کی علامت سمجھے جاتے تھے اور کوئی بندہ کہیں بھی جا رہا ہے پورے مکہ سے بہار حرم سے بھی بہار اگر اس کے بعد قربانی کا جانور ہے نا تو لوگ کہتے تھے نہیں یہ امن والے جانور کے ساتھ جا رہا ہے اسے بھی نہیں لڑنا تو یہ اس علاقے کا ایک نورم تھا تو نبی علیہ السلام نے احرام بندہ اور تیاری کی اور جناب جو جانور تھے قربانی کے ان کے پٹے بھی ڈالے اور ان کو ایک شعار ایک نشان تھا وہ بھی لگایا جس سے یقین ہو گیا کہ یہ جانور فقط قربانی کے لیے ہیں اور ان حضرات کا ارادہ فقط عمرہ کرنے کا ہے کوئی لڑنے کا ہے ہی نہیں وہ ساری جو اس زمانے کی ضروریات تھی نا وہ پوری کی بہرحال نبی علیہ السلام جا رہے تھے لیکن آگے پھر مسئلہ یہ ہے کہ قریش وقت و جانی دشمن تو نبی علیہ السلام نے ایک صحابی تھے بسر ابن سفیان رضی اللہ بسر ابن سفیان رضی اللہ ان کو بھیجا کہ بھی ذرا حالات لے کر آئیے وہ جب حالات لے کر واپس آئے نا تو آگے نبی علیہ السلام کو اطلاع دی کہ قریش مکہ نے تو اطلاع پاتے فوراں ہی جو ہے نا وہ لڑائی کے لیے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ ان مسلمان نے تو ان کو بھی نکال دیا ہے ان کے بعد دو سو نوجوانوں کا لشکر ہے وہ ایک جگہ پر آگئے ہیں اور پیچھے وہ بڑی تیاریاں کر رہے ہیں اور ارادہ عظم کر کے بیٹھے کہ ہم ان کو مکہ نہیں آنے دیں گے اگر یہ اس طرح مکہ آگئے اپنی ورزی سے تو پورے عرب میں ہماری عزت ختم ہو جائے گی ہم نے ان کو مکہ نہیں آنے دینا کچھ ہو جائے اور لڑنے برنے کے لیے تیار ہو گئے نبی علیہ السلام نے راستہ بدل دیا جو عام راستہ تھا نا اس کو بدل کے آپ دوسرے راستے کی طرف چل پڑے وہاں جا کے پھر نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ جانے کے ارادہ کیا تو جو آپ کی اونٹنی تھی نا یہ ایک طرف بیٹھ گئی اب صحابہ اسے ہلائیں اٹھائیں وہ اٹھائیں نا تو کسی نے کہا اللہ جی اونٹنی بگڑ گئی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں نہیں بگڑی نہیں ہے اصل کے اندر اس کو اللہ نے روکا ہے اس کی عادت نہیں ہے تو لگتا ہے کہ اس کو اللہ نے روکا ہے پھر نبی علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ قسم اس ذات کے جس کے قبضے میں میری جان ہے قریش مجھ سے جب کسی ایسی بات کی درخواست کریں گے جس میں شاعر اللہ کی تعظیم ہوتی ہے تو میں ضرور اس کو قبول کروں گا گمان ہے کہ اس وقت نبی علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید اس سال ہم عمرہ نہ کر سکیں اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اونٹ کو جب اٹھایا اونٹنی کو صحابہ نے تو اٹھ گئی اور آپ نے حدیبیہ کے مقام پر آکے قیام کیا جو حدیبیہ کی بڑے بڑے مین کوئیں تھے نا وہاں سب کفار مکہ آکے بیٹھ گئے تھے اب گرمی کی شدت بھی تھی پانی کی قلت بھی تھی ایک کوئں تھا قریب جس میں تھوڑا تھوڑا دا پانی رس رہا تھا نبی علیہ السلام سے صحابہ نے آکے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوئے میں کلی بھی کی اور اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکال کے دیا فرمایا کہ اس کو گاڑ دو جیسے ہی وہ گاڑا تو پانی جناب اوپر تک آ گیا اور بھر گیا ایک معجزہ ظاہر ہوا پھر نبی علیہ السلام نے حدیبیہ میں قیام کیا قیام کرنے کے بعد آپ نے ایک صحابی خراش ابن عمیہ خزائی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک اونٹ پر سوار کروا کے مکہ کے طرف بھیجا اور کہا کہ اب ان کو جاکو پیغام دو ہم صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں جنگ کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے اور ہم واپس چلے جائیں گے کوئی ہمارا ایسا ارادہ نہیں ہے آپ ہم اجازت دیں ہم اجازت ہم عمرہ کر کے واپس جا رہے ہیں جیسے یہ پہنچے لوگ جذبات میں تھے غصے میں تھے انہوں نے اونٹ کو فوراں قتل کر دیا ان کو بھی کرنے لگے تھے کچھ لوگوں نے بیچ میں پڑھ کے مسئلے کو کہ ابھی ٹھہریں ٹھہریں بھی نہ کریں اس طریقے سے جو ہے نا وہ معاملہ تھوڑا سا رکا اور یہ واپس آگئے نبی علیہ السلام نے جب ان کی ساری بات کو سنا تو حضر عمر کو بلایا کہ عمر آپ جائیے اور مکہ مکرمہ میں جا کے ان لوگوں کو سمجھائیں کہ بھئی ہم لوگ کسی لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے ہم خالی عمرہ کرنا چاہتے ہیں تم راستوں کو نہ رکو عمرہ کر کے ہم واپس تھیلے جائیں گے قربانی کے جانور ہمارے ساتھ ہیں اور کوئی اسلام جنگ کا لے کے آئے نہیں حضر عمر نے عرض کہ یا رسول اللہ ویسے تو میں جاں جو حکم ہوں ہر طرح سے حاضر ہوں لیکن اہل مکہ اس وقت غیض و غضب میں ہیں اور میرا کوئی رشتہ دار وہاں بھی نہیں ہے جو کسی پوزیشن میں ہو تو میں آپ کو ایک ایسا نام بتا دیتا ہوں اگر آپ ان کو بھیج دیں تو ان کے جو رشتہ دار اس وقت ہیں وہاں پوزیشن میں ہیں اور وہ جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا پوچھا کون حضرت عمر نے ارس کی یا رسول اللہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام اس تجویز سے بہت خوش ہوئے پھر بلائے عثمان کہا کہ بھی جاؤ ابو سفیان اور تمام جو روسہ ہیں جو سردار ہیں مکہ کے ان کو جا کے میرا پیغام دو کہ ہم فقط عمرے کے لئے آئے ہیں کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں ہے اور مکہ میں جو مسلمان ضعیف ہیں جو ہجرت نہیں کر سکے ایمان کو شپا رہے یا تکلیفوں میں ان کو جا کے بشارت دو کہ انشاءاللہ وقت آنے والا ہے اللہ مدد فرمائیں گے تمہارے لئے آسانیاں پیدا فرمائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے تو مکہ داخل ہونے سے پہلے ہی ایک جگہ یہ کفار کھڑے ہوئے تھے حضرت عثمان نے پہلے ان کو پیغام دیا ان کا نہیں ہم نہیں مانتے انہوں نے کہا اچھا میں مکہ کے اندر جاتا ہوں تو ایک صاحب تھے عبان ابن سعید جو ان کے رشتہ دار بھی تھے ان کی زیر امان انہوں نے کہا جی میں آپ کو امان دیتا ہوں آپ چلیں میرے ساتھ انہوں نے اپنے گھوڑے پہ سوار کروایا مکہ لے کے گئے مکہ جا کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مکہ کے سرداروں سے ملے اور ان کو سمجھایا کسی کی سمجھ میں بات نہ آئی اور پھر آپ مکہ کے ضعفہ مسلمان جو تھے غریب اور کمزور ان کو جا کے بشارت سنائی وہ بڑے خوش ہوئے نبی علیہ السلام کا سلام ان کو پہنچایا اب قریش مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ دیکھو ہم پورے لشکر کو اور حضور کو تو نہیں آنے دیتے آپ نے اگر کرنا ہے تو کرنے تواب بیت اللہ صاحب نے میں تو نہیں کر سکتا جب حضور نہیں آرہے تم ان کو نہیں کرنے دے رہے تو میں کیسے کر سکتا یہ محبت تھی کہ جذبات تو ہوتے ہیں احرام پینا ہوا ہو بیت اللہ سے محبت بھی موجود ہو بیت اللہ بھی موجود ہو اجازت بھی موجود ہو روکنے والا بھی کوئی نا روکنے والے کہتے ہیں خود کرو تو عشق رسول کی مثال درہ دیکھئے نا کیا فرمایا کہ نہیں تم حضور کو نہیں کرنے دے رہے میں کیسے کر رہا آپ نے نہیں کیا ادھر سے کیا ہوا قریش مکہ نے نا پچاس لوگوں کو بھیجا ان کو کہا کہ دیکھو تم نبی علیہ السلام کے قریب رہو کوئی موقع ملے تو بس کام پورا کر دینا اور شب خون مارنے کی ان لوگوں نے کوشش کی صحابہ کرام نے ان کو پکڑ لیا جو ان کا سردار تھا وہ بھاگ گیا باقی گرفتار ہو کے آگئے ادھر سے بجا پچاس لوگ گرفتار ہوئے نا انہوں نے حضرت عثمان کو اور چند اور لوگ گئے ہوئے تھے تقریبا دس کے قریب ان مسلمانوں کو روک لیا کہا آپ ہمارے پچاس چھوڑو ہم آپ کے چھوڑتے ہیں اس قسم کی بھی کچھ باتیں ہوئیں مختلف روایات ہیں مختلف تفصیلات ہیں یہ معارف القرآن میں بات لکھی ہے جو میں نے آپ کو بھی بتائی آٹھویں جلد میں تو ادھر خبر آگئی مسلمانوں میں کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کر دیئے گئے یہ افعہ اڑ گئی جیسے ہی خبر ملی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا اور فرمایا کہ جب تک میں ان سے عثمان کا بدلہ نہ لوں گا میں حدیبیہ سے جانے والا نہیں اور وہاں کیکر کے ایک درخت کے نیچے آپ نے ایک بیعت لے کیکر ایک معمولی سی چیز ہے کوئی قیمتی چیز نہیں ہے اس کی کوئی ایسی قیمتی درخت نہیں کہلاتا لیکن حضرت مولا سید حسین مدنی رحمت اللہ علیہ نے دارلوم میں ایک مرتبہ کیکر کا درخت لگوایا کسی نے کہا حضرت کیکر بھی کوئی لگانے والی چیز ہے اور کوئی اچھا پھل لگائیں کوئی بڑا اچھا درخت لگائیں کیکر لگائیں کہا اصل میں بات یہ کہ کیکر کا درخت لگے رہے گا مجھے بیعت رضوان یاد آتی رہے گی میں تو اس نسبت کی وجہ سے لگوا رہا ہوں کبھی ہم نے گھر میں درخت لگائے ہوں تو کوئی رضوان کو سوچا اچھا جی تب نبی علیہ السلام نے صحابہ سے بیعت لینی شروع کی جہاد کے اوپر بیعت بھی اس بات کے اوپر کہ جب تک فتح نہ ہو جائے یا جان ختم نہ ہو جائے لڑتے رہنا ہے تو سب سے پہلے ایک صحابی آج جب نبی علیہ السلام نے بیعت کو بلایا بیعت کے لئے بلایا ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ نے آئے کہا یا رسول اللہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں کس بات پر بیعت کرنا چاہتا ہوں وہ جس پہ جو میرے دل میں کیا بھئی تیرے دل میں کہا کہ یا رسول اللہ میں اس وقت تک تلوار چلاتا رہوں گا جب تک اللہ عز و جل آپ کو غلبہ نصیب کر دے یا میں مارا جاؤں شہید ہو جاؤں فرمایا ہاں اس بات پر بیعت ہوگی آپ نے ان کو بیعت کیا پھر آپ نے تمام صحابہ جو تقریباً چودہ سو کی تعداد تھی سب کو بیعت کیا صحیح مسلم میں ایک صحابی تھے سلمہ ابن عقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تین مرتبہ بیعت کی شروع میں بھی کی شروع کے لوگوں میں پھر درمیان کے لوگوں میں پھر آخر میں تین مرتبہ بیعت کی اتنا جذبہ تھا ان کے اندر اور جب نبی علیہ السلام تمام موجود صحابہ کرام کی بیعت لے چکے اس کے بعد نبی علیہ السلام نے سبحان اللہ قربان جائیے حضر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان کے اوپر نبی علیہ السلام نے اپنا دائنہ ہاتھ رکھا فرمایا ہے یہ میرا ہے عثمان اپنے بائیں ہاتھ کو فرمایا یہ عثمان کا ہے اور پھر نبی علیہ السلام نے حضر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف سے بھی بیعت کی اللہ اکبر حضر عثمان فرماتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے بائیں ہاتھ کو میرے بائیں ہاتھ سے یعنی کہ میرا کہا تو میرا دائیں ہاتھ آپ کے بائیں ہاتھ سے زیادہ اچھا نہیں ہو سکتا آپ کا بائیں ہاتھ میرے لئے میرے دائیں ہاتھ سے زیادہ مبارک ہے اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں اور سورہ فتح 26 میں سے پارے میں اس کا ذکر ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ جُبَائِعُونَكَ تَحْتَ الشَّدَرَةَ فَعْلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَسَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَا غَانِمَا قَسِيرًا تحقیق اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جس وقت وہ آپ کے ہاتھ کے اوپر درست کے نیچے بیعت کر رہے تھے ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اخلاص جو کچھ بھرا ہوا تھا وہ اللہ جانتا ہے معلوم ہے اس کو پس اللہ نے ان پر اپنے خاص سکینت اور تمانیت کو اتار دیا اور انعام میں ان کو قریبی فتح عطا فرمائی اور بہت سی غنیمتیں بھی اللہ ان کو دیں گے وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے پھر بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کی شہادت کی خبر غلط تھی اچھا ادھر قریش کو معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ نے جان دینے کے اوپر بیعت کیے ڈر گئے خوف زیادہ ہو گئے اب صلح کے لئے آمادہ ہو گئے بات پتہ کیا ہے جو لاتوں کے بھوت ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے ہیں جب مسلمان جان دینے کے لئے تیار ہو جائے نا تو پھر مذاکرات بھی اچھے ہوتے ہیں پھر آپ اپنی بات انصاف کے تقاضوں کے مطابق کسی کو سمجھا بھی سکتے ہیں اگلا مان بھی سکتا ہے جب ہم خود ہی ڈر پوک بنے رہے ہیں تو پھر دنیا کے معاملات حل نہیں ہوتے ہیں ظالم ظالم ہی رہتا ہے وہ اپنے ظلم کو بڑھاتا رہتا ہے آدھا گھنٹہ سڑک میں کھڑے ہونے سے نہیں کچھ بنتا گانے ریلیس کرنے سے کسی کو مسلمان کو فائدہ نہیں ہوتا مسلمان کو تو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اگر کوئی اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو یہ پھر حوصلے کے ساتھ بات کریں تو نبی علیہ السلام نے پھر اسی طرح کیا تو کافر خوف زدہ ہو گئے ایک روڑ بلہ نے ان کے اوپر ڈال دیا حالانکہ ان کی چاہدہ صرف چودہ سو اور وہاں تو پورا مکہ اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ان کے پاس ہر چیز موجود قبیلہ یہ تائف والے ان کے ساتھ اور لوگ ان کے ساتھ بنی بکر ان کے ساتھ لیکن جب مسلمان عظم کر لیتا ہے تو اللہ کی مدد آتی اچھا اب کیا ہوا اب یہ ہدیبی اگلے فیس میں گیا یہ فیس کون سا تھا وفد آتے رہے لوگ آتے رہے اور صلح کے بارے میں باتچیت ہوتی رہی تو سب سے پہلے جو آیا نہ بندہ وہ بدیل بن ورقہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ قبیلہ بنو خداعہ کے سردار تھے اور شروع سے ہی مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے کفار کی اطلاعات اور ان کے حرکتوں کے بارے میں بتا دیا کرتے تھے اور نبی علیہ السلام کے ریاضدان بھی تھے حلیف بھی تھے خیرخواہ بھی تھے یہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ آئے پوچھا ابھی کیا بات ہے نبی علیہ السلام نے واضح فرمایا اور آکے بتایا کہ قریش نے بڑے بڑے پانی کے چشموں پر قبضہ کیا ہوا ہے پوری تیاریوں کے ساتھ تھے دودھ دینے والی اونٹریاں بھی بہت لے کر آئیں یعنی تعداد بھی خوب ہے اونٹریاں دودھ والی اس لیل آئیں کہ کھانے پینے کا مسئلہ بھی نہ رہے دودھ پیتے رہیں اور حمدیں بھی باقی رہیں وہ تو اس طرح کے ارادے سے آئیں نبی علیہ السلام نے ایک دوٹوک پیغام بہت واضح اور صاف پیغام دیا کہا ہدیل ہدیل ہم کسی لڑائی کے لیے تو آئی نہیں ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور قریش کو لڑائیوں نے بڑا کمزور کیا ہوا ہے بڑے کمزور اس وقت ہیں وہ تو کیا ایسا نہ ہو کہ میں ان کے ساتھ صلح کر لوں ہمیں ایک مدت معین تک آپس میں لڑائی نہ کریں وہ اپنی تیاریاں کر لیں اپنی قوت کو جمع کر لیں اور مجھے اور عرب کو میرے حال پر چھوڑ دیں اگر میں عرب پر غالب آ جاؤں تو اس کے بعد یہ فتح قبول کیے اسلام قبول کرنا چاہیں نہیں کرنا چاہیں تو اس وقت تک لڑائی کے لیے خوب تیاری کر چکے ہوں گے اس وقت لڑ لیں اور اگر عرب مجھ پر غالب آ گئے تو پھر ان کی مراد بری ہو گئی پھر ان کو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا اگر وہ مجھ پر غالب ہو گئے اور یاد رکھو جو اللہ نے مجھ سے وعدہ کی ہے نا فتح و نصرت کا اور اسلام کے پھیلنے کا وہ ہو کے رہے گا ہاں اگر یہ نہیں مانتے تو پھر میں لڑنے کے لیے تیار ہوں حتیٰ کہ گردن ہی کیوں نہ چلی جائے تاکہ میری گردن ہی کیوں نہ چلی جائے جب ایسا دو ٹوک پیغام گیا نا نبی علیہ السلام کی طرف سے تو یہ جو حدیل بن ورقہ تھے یہ اپنے ساتھیوں کو لے کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ میں جاتا ہوں اور میں اہل مکہ کو آپ کا پیغام دیتا ہوں یہ آئے نبی علیہ السلام کا پیغام اہل مکہ کو دینے لگے کہا کہ دیکھو میں ان سے مل کر آیا ہوں تم چاہو تو میں ان کی بات پہنچا دوں تو جلد بات قسم کے لوگ نے کہا نہیں نہیں ہمیں نہیں سننا کچھ نہیں چلیں چلیں ہمیں نہیں بات سننی لیکن جو سمجھدار تھے انہوں نے کہا بات تو سن لو بات سننے میں کیا ہے تو یہ لوگ بیٹھے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کا پورا پیغام پہنچا دیا اور ساتھ یہ کہا کہ دیکھو تم لوگ جلد بات ہو وہ لڑنے کے لیے نہیں آئے عمرہ کرنے کے لیے آئیں صلح کرنا چاہتے ہیں قریش نے کہا جی ٹھیک ہے بے شک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ صلح کرنا چاہتے ہیں لیکن مکہ میں نہیں داخل ہو سکتے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مکہ میں داخل ہو جائیں تو پھر ان کے ایک سردار تھے قریش مکہ کے عروہ ابن مسعود بات میں یہ بھی مسلمان ہوں گئے تھے اس وقت نہیں تھے انہوں نے کہا دیکھو کیا میں تمہارے نزیق تمہارے باپ کی طرح نہیں ہوں کہا ہاں ہو کیا تم میرے نزیق میری اولاد کی طرح نہیں ہو کہا ہم آپ کی اولاد کی طرح ہیں کیا تم میرے ساتھ کوئی بدگمانی رکھتے ہو کہ میں کوئی غلط بات کروں گا کہا نہیں ہم آپ پہ پورا یقین رکھتے ہیں توڑ رہے ابن مسعود نے کہا اچھا ایسا ہے کہ پھر مجھے بھی جانے دو پہلے ایک مسلمانوں کی طرف سے آئے خراش رضی اللہ عنہ پھر عثمان آئے رضی اللہ تعالی عنہ پھر یہ بودہل آئے ہیں اب میں جاتا ہوں حالات لے کر آتا ہوں اب یہ چل پڑے نبی علیہ السلام کی طرف اور جب میٹنگ ہوئی مجلس ہوئی بیٹھے تو نبی علیہ السلام نے جو بودہل بن ورقہ کو بات بتائی تھی یہ ساری بات عربہ بن مسعود کو بھی اچھے طریقے سے سمجھا دی عربہ بن مسعود نے کہا کہ آپ نے کسی کو دیکھا ہے جو اپنی قوم کو ہلاک کرنے پہ لگا وہ آپ اپنی قوم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں یعنی میں تو نہیں ہلاک کرنا چاہ رہا ہوں اور عربہ بن مسعود نے ساتھ کیا کہا ایک تو یہ کہا نا کسی کو دیکھا ہے آپ نے اپنی قوم کو ہلاک کر رہا ہوں اور اگلی بات کیا فرمائی صحابہ کے بارے میں یہ جو آپ کے ساتھ ہے نا یہ در ادھر سے جمع ہوئے بھی جب قریش اور مکہ آپ پر غالب آ جائیں گے سارے آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے صحابہ سن سکتے تھے ایسی بات حضر اببکر صدیق رضی اللہ موجود تھے وہاں پہ ایک بڑا سخت جملہ اس کو بولا بڑا سخت جملہ اس کو بولا اور عربہ بن مسعود کو تو بالکل ایک دم غصہ آ گیا کون ہے یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ہیں عربہ بن مسعود نے کہا ابو بکر آپ کا ایک احسان میرے اوپر ہے جو ابھی تک میں اتار نہیں سکا اگر وہ میں نے اتار دیا ہوتا تو آج آپ کو بدلہ دے دیتا خدا کے لئے کچھ غور تو کریں کافر بھی احسان کا بدلہ احسان سے دینا جانتے تھے ہماری آپس میں بھائیوں میں کسیوں میں کوئی لڑائی ہوتی ہے کبھی خیال آئے کسی کے کتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر ایک غیر مسلم اصفق کہہ رہا ہے ابو بکر آپ کا ایک احسان میرے اوپر ہے جس کی وجہ سے میں اس بات کو برداشت کر رہا ہوں یہ کاش ہمیں بھی یہ حمت اور حصلیں ملیں خیر اب یہ عروہ بن مسعود بات کرتے جاتے اور نبی علیہ السلام کی مبارک داڑی کو ہاتھ لگاتے جاتے تھے اب ایک اور صحابی تھے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وہ تھے مغیرہ بن شعبہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ یہ عروہ بن مسعود کے بھتیجے ہیں سگے اب یہ پیشے نبی علیہ السلام کی حفاظت کے لئے کھڑے ہوئے تھے اور وہ جو خود ہوتا ہے نا لوہے کابوب پہنا ہوا تھا اور چیزیں پہنی ہوئی تھیں حفاظت کے لئے کہ دشمن نے آنا ہے تو چیزیں تھی تو انہوں کے اوپر کوئی چھوٹ تھا یا بہتا ہے چہرے کو ڈھاپا ہوا تھا انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ پیشے نبی علیہ السلام کی حفاظت کے لئے کھڑے ہوئے تھے چہرے کو ڈھاپا ہوا تھا اب وہ دیکھنا ہے کہ بار بار میرا چچا ہاتھ لگا رہا ہے وہ ناپاک نبی علیہ السلام پاک تو ان سے بزاشت نہ ہوا ان کا تم اپنے ناپاک ہاتھوں کو پیچھے رکھو کیوں بار بار نبی علیہ السلام کے پاک جسم کو پاک داڑی کو ہاتھ لگا رہے ہو پیچھے رکھو اپنے ہاتھ اور وہ ابن مسعود نے جب یہ لہجہ اور یہ انداز سنا تو بڑے غصے سے دیکھا ان کی طرف اور نبی علیہ السلام سے پوچھا کون ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیرہ ہی بتیجہ ہے یہ تمہارا ہی بتیجہ ہے مغیرہ ابن شعبہ اب انہوں نے جب پہچانا کہا او غدار کیا میں نے تیری غداری پر اور تیرے ان مسائل کے اوپر بردہ نہیں ڈالا تھا تیرے معاملات کو حل نہیں کیا تھا تیرے اوپر میں نے احسان نہیں کیا تھا یہ کیا بات تھی ہوا یہ کہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے سے پہلے مصر گئے تھے چنل ساتھیوں کے ساتھ وہاں بادشاہ تھا مقوقس جیسے پہلے فیرون لقب ہوتا تھا اب مقوقس لقب تھا کسرا اور قیسر اپنے اپنے ملکوں کے تھے جو مصر کا تھا مقوقس تھا اب یہ سب ملے اب مقوقس مصر کے بادشاہ نے سب کو ہدایہ دیئے انامات دیئے تحائف دیئے ان کو کچھ کم دیا باقیوں کو زیادہ دیا ان کے دل میں رنجشہ آگئی باقیوں کو زیادہ ملے مجھے کم اب یہ راستے میں لوگ واپس آئے بادشاہ کا تو کچھ نہیں کر سکتے تھے اب واپس آ رہے تھے راستے میں کیا ہوا راستے میں ایک جگہ پڑھاؤ ڈالا سب لوگوں نے خوب شراب پی اور انہوں نے موقع دیکھا کہ جب شراب کے اس میں یہ غافل ہو گئے ہیں سو گئے ہیں انہوں نے نکالی تلوار اور ایک ایک کر کے ساروں کو ختم کر دیا اب یہ بات پتہ تو لگی اور اس کے واجہ سب مال لے کے مدینہ آگئے اور آگے کلمہ پڑھ لیا کہا میں مسلمان ہوتا ہوں اور ساری تفصیل بتائی نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان تو تمہارا قبول ہے لیکن یہ مال دھوکے کا ہے یہ نہیں چاہیے تو اس معاملے کو انہوں نے پھر سیٹلمنٹ کروائی تھی دیت وغیرہ ادا کی تھی اس کے جو معاملات آئے تھے خاندان والے آگئے تو دیت وغیرہ ادا کر کے معاملات کو ہینڈل کیا تھا اور اروہ ابن مسعود نے تو اس کا حوالہ دیا خیر یہ ساری بات چیت ہو گئی اب اروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ٹھہرے رہے دیکھتے رہے کہ کیا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کیوں دیکھا صحابہ کی جو عقیدت جو تعلق وہ میں نے دنیا میں کہیں اور نہیں دیکھی پانچ باتیں انہوں نے نوٹ کی واپس جا کے کفار مکہ کو بتائیں ایک کافر کی زبان سے یہ خبر مل رہی تھی کفار کو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی بات کا حکم فرماتے ہیں تو ہر ایک یہ چاہتا کہ یہ حکم میں کسی طریقے سے پورا کر دوں اور اگر آپ تھوکتے یا بلغم نکالتے تو ہر آدمی اس کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا اپنے چہرے پہ مل لیتا زمین پہ نہ گرنے دیتا آپ وضو کرتے وضو کا پانی کوئی زمین پہ نہ گرنے دیتا ہر آدمی چاہتا کہ میں اپنے اوپر مل لوں آپ کا کوئی بال کہیں سے گرتا تو وہ اس کو لوگ لینے کے لیے لپکتے اور جب آپ کوئی بات کرنا چاہتے کلام کرنا چاہتے تو سب لوگ بہت متوجہ ہو جاتے پوری شوق سے توجہ کے عدب کے ساتھ سنتے اور کوئی نظر نہیں ہوتی جو ادھر ادھر بھٹکتی اور بھیکتی اور ادھر ادھر دیکھتی کہ یہ میں نے دیکھا یہ کیا تھا کوئی بتا سکتا ہے جی کیا تھا اس کو انام مل جائے گا بتائیں میں ذرا تھوڑا سا یہ کشمیری چاہ پھیلوں یہ کس چیز کا جواب دیا اللہ نے بزبان حال ابھی ایک منٹ پہلے ذکر ہوئی ہے دو منٹ پہلے جزاک اللہ جی صحیح جواب ان کو بھی انام دیتے ہیں انشاءاللہ اور وہ ابن مسوج اب آئے تھے نا آدھی کیا کہا تھا اپنی قوم کو اب ہلاک کرنے لگیں کہ جتنے آپ نے جمع کیے نا سارے بھاگ جائیں گے آپ کے ساتھ کوئی نہیں رہ گا اللہ رب العزت نے دکھا دیا یہ بزبان حال بہترین جواب تھا اس اعتراض کا اس بدگمانی کا کہ اتنے عقیدت مند اتنی محبت کرنے والے اتنے پرخلوس یہ جان دینے والے تو ہو سکتے ہیں بھاگنے والے نہیں ہو سکتے ہیں اس کے بعد عربہ ابنی وسوس واپس آئے اور قریش کو آکے کہا اے قوم اللہ میں نے قیسر کسرہ نجاشی بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گئے ہوں بڑے بڑے دربار دیکھیں لیکن خدا کی قسم عقیدت اور محبت تعظیم جو صحابہ اپنے محمد کی کرتے ہیں ایسا میں نے کہیں نہیں دیکھا تو کافر بھی تعریف کرتے ہیں صحابہ کی آج کوئی کسی صحابی کے بارے میں کوئی انیس بیس بولے غلط بولے صحابہ کرام کی تو کافروں نے بھی تعریف کی جنہوں نے دیکھا یہ چھوٹی بات نہیں ہے اس کے بعد عربہ ابنی مسعود نے ایک بات اور بھی کہی عجیب بات کیا کہا عربہ نے کہا ہے قوم میں نے بہت سے بادشاہوں کو دیکھا ہے لیکن محمد جیسا کسی کو نہیں دیکھا یہ بادشاہ معلوم نہیں ہوتے یہ جملہ گیا نا بادشاہ معلوم نہیں ہوتے اصل میں کہنا وہ یہ چاہتے تھے کہ نبی لگتے ہیں اب وہاں کہہ نہیں سکتے تھے کہ نبی لڑائی ہو جائے تو کہنا کیا چاہتے تھے لیکن کہاں کہ بادشاہ ایسے نہیں ہوتے میں نے بڑے بادشاہوں کو دیکھا یہ شان ہی کچھ اور ہے تو یہ شان خاتم الانبیاء کی تھی خاتم الانبیاء پہ ہی مکمل ہو گئی جیسے ساتھی خاتم الانبیاء کو ملے اس سے پہلے کسی کو نہ ملے ان کے بعد کسی کو نہ ملے کیونکہ ان جیسا نبی نہ پہلے کبھی آئے نہ باد میں کوئی باد میں تو کوئی نبی نہیں تو آخری نبی تھے ان کے بعد تو کوئی نبی نہیں تو اب یہیں پہ ہم انشاءاللہ باتوں کو بلکہ ایک اور کر کے پھر بات مکمل کر لیتے ہیں ایک ہاتھ منٹ میں انشاءاللہ اب یہ واپس گئے اور جا کے ساری باتیں کی تو عروہ کی گفتو گفت سن کے خبشیوں کا ایک سردار تھا حلیس ابن علقمہ کنانی اس نے کہا جی مکہ والو اب مجھے موقع تو میں جاتا ہوں میں ذرا حالات لے کر آتا ہوں اب یہ آنے جانے چل رہے ہیں اب یہ تیسرے صاحب کافروں کی طرف سے آگئے پہلے بدہل جب ان کو آپ غیر جانب دار کہلیں تو پھر عروہ اور اب یہ جناب حلیس کہ میں جاتا ہوں ہوں کہا ٹھیک ہے جائیں اب حلیس جب قریب آئے نا نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا کہا کہ قربانی کے جو جانور ہیں ان سب کو آگے بالکل فرنڈ لائن پر لے آؤ کہ یہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جو قربانی کے جانوروں کا بڑا عدب کرتے تو صاحبہ نے فوراں یہ کیا قربانی کے جانور آگے رکھ دیئے اب وہ آئے تھے بات کرنے قربانی کے جانوروں کو جب لائن سے دیکھا اور وہ گلے میں پٹے بھی دیکھے اور شعار نشان بھی دیکھا سب کچھ دیکھا تو واپس سیدھا چلے گئے بات ہی نہیں کی وہ کہا قریش مکہ خدا کے بندے یہ عمرہ کرنے آئے یہ کو لڑنے آئے قریش نے دیکھا یہ ابھی گئے ساتھی واپس آگیا کہ تُو جاہل بیوکوف تجھے کیا پتا غصہ کیا اجھر ان کو غصہ آگیا یہ لگا اچھا کیا تم نے میرے ساتھ اس بات پر وعدہ نہیں کیا ہوا کہ جو بیت اللہ کا عمرہ کر رہے ہیں اس کا ہم راستہ نہیں رکیں گے اب تم ان کو عمرہ کرنے دو ورنہ میں اپنے ساتھیوں کو جماعت کو لے کے ابھی یہاں سے جاتا ہوں انہوں نے کہا بھی ٹھہریں ٹھہریں بیٹھیں تو سیئے آپ تو شریز ہی ہو گئے تو بعد میں بھی ہم بیٹھتے ہیں بھی تو باچی چل رہی ہے تسلی رکھیں اس طریقے سے ان کو جناب کچھ لولی پاپ وغیرہ دیا کہ جی ٹھہر جائیں اس کے بعد اس کفار کے مجمع میں سے ایک شخص کیا مقرز بن حفظ کہ جی میں جاتا ہوں اب اب یہ نیا بندہ چل پڑا جیسے ہی یہ نبی علیہ السلام کے قریب وہ نبی علیہ السلام نے دیکھا دیکھتے کہا یہ آنے والا آدمی بہت ہی برا ہے اور یہ مقرز جو آپ سے گفتوگو کر ہی رہا تھا اتنے میں قریش کی طرف سے سحیل ابن عمر صلح کے لئے پہنچ گئے جب یہ سحیل ابن عمر پہنچے نبی علیہ السلام نے فرمایا قد سہالا لکم من امرکم البتہ تمہارا معاملہ کچھ آسان ہو گیا قریش نے سحیل کو بھیجائے اب یہ صلح کی طرف مائل ہونے لگیں اب ہمارا کام آگے آسان ہو جائے گا مزید تفصیلات انشاءاللہ اگلے بد کو ہوں گی اللہ تعالیٰ سے دعائے اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت اور کامل اتباہ کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین